موسیقی اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو چینل وی کیئر یوار ہیلتھ میں کیونکہ حکمت تو خدمت ہے جی جناب آج ہم اس کے متعلق گفتگو کرنے لگے ہیں جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک عمدہ سالن ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا کرتا ہے اور تمام انبیاء کا یہ سالن رہا ہے جس گھر میں یہ موجود ہو وہ گھر کبھی محتاجگی میں نہیں آتا جی جناب ہم بات کرنے لگے ہیں سرکے کے متعلق اس کو سرکہ کہا جاتا ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کو خل کہا جاتا ہے انگریزی میں اس کو وینگر کہا جاتا ہے اور جناب سیپ کا جامن کا انگور کا گنے کا سب پھلوں کا یہ سرکہ بنایا جاتا ہے رنگ کی جہاں تک بات کریں تو مختلف رنگ چونکہ پھل کے رنگ الگ ہوتے ہیں تو اس لیے رنگ کے حساب سے مختلف ہوتا ہے زائقہ جو اس کا ہوتا ہے جناب وہ ترش ہوتا ہے مزاج کا جہاں تک تذکرہ کریں تو مزاج اس کا سرد اور خوشک ہوتا ہے مقدار خوراک کا جہاں تک تذکرہ کریں تو چھے معاشر سے لے کر ایک تولے تک اس کی خوراک لی جا سکتی ہے جناب اب چلتے ہیں اس کے افعال اور استعمال کی طرف تو اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ سرکے کے اندر سیپ کے سرکے کے اندر پوٹیشیم فاس فورس کیلشیم آئرین کیلورین بہت وافر مقدار میں پائے جاتا ہے اور آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جدید تحقیق کے مطابق سیپ کے سرکے میں جو پوٹیشیم پائے جاتا ہے وہ دل کے امراض اور ہائی بلڈ پیشر کو کم کرنے میں بہت زیادہ مفید جانا چاہتا ہے یہ خون کو پتلا کر کے کیلسٹرول کی مقدار کو کم کرتا ہے یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ماہرین کا کہنا ہے کہ سرکے کا دن میں دو مرتبہ استعمال کرنے سے وزن کم کرنے میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے سرکے چونکہ محلول ہوتا ہے جو جسم میں جلد حل ہو جاتا ہے اور جو زائد رتوبت جو ہوتی ہے اس کو بھی خوش کرتا ہے بھوک کو بھی یہ بڑھاتا ہے میدے اور جگر کے افعال کو بہت زیادہ بہتر کرتا ہے ورم تحال میں بھی بہت زیادہ مفید ہے وبائی امراض خصوصاً حیزے کا جو مرض ہوتا ہے جو وبا ہوتی ہے اس کو اثر انداز ہونے پر آپ کی جسم سے یہ روکنے میں مدد دیتا ہے دنیا میں اس کو گرمی میں پیاز کے ہمراہ اچار چٹنی وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے صلات کے اوپر بھی ڈال کے کھائے جاتا ہے اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ارشادات موجود ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگاؤں صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے پانچ ہزار دوسو تین تیس حدد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکہ بہترین سالن ہے اور ایک اور ابن ماجہ کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکہ کیا ہی امدہ سالن ہے اے اللہ سرکے میں برکت عطا کر اس لیے کہ مجھ سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام کا سالن تھا جس گھر میں سرکہ ہو وہ کبھی موتاج نہیں ہوتا عام طور پر آپ کو دکانوں پر سرکے بہت آسانی سے موجود مل جاتے ہیں پر میں آپ کو یہاں پہ سرکے کے دو ایسے طریقے بتانے لگا ہوں جس سے آپ گھر میں سرکہ بہت آسانی کے ساتھ تیار کر سکیں گے تو طریقے بتانے سے پہلے میں آپ کو کہوں گا کہ میری ویڈیو کو لائک بھی کریں میری ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں یہ پہلا طریقہ جو ہے اس کو نوٹ فرما لیں جس پھل کا سرکہ آپ کو تیار کرنا ہے اسے اچھی طرح دھولیں پھل داگدار یا خراب نہ ہو پانچ گلاس پانی لیں عبال کر دھنڈا کر لیں جو بھی پھل آپ لے رہے ہیں اس کا ایک انچ کا ٹکڑا کاٹ لیں اور نیم گرم پانی میں کٹے ہوئے سیپ کا ٹکڑا یا جو بھی پھل آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں یا سیسرکہ بنانا چاہتے ہیں چار شمچ شہد شامل کر لیں اس میں اگر شہد اصل نہ ملے تو گھڑ کو پگلا کر اس میں استعمال کر سکتے ہیں ہر ایک گھنٹے بعد لکڑی کا چمچہ چلانا ہے تھوڑی دیر پکائیں پھر کسی مٹی کے مرتبان میں ڈال کر اس کے مو کو ململ کے کپڑے سے باندھیں اور اندھیرے میں یعنی سورج کی روشنی نہ ہو روزانہ آپ اسے لکڑی کے چمچ سے ہلاتے رہیں تاکہ اس میں پھپن یا فنگس نہ لگے خاص طور پر دھیان رکھیں کہ لکڑی کا چمچ ہی ہو اس کی تیاری میں تقریباً دو ہفتے لگ جاتے ہیں جب تمام سیپ نیچے بیٹھ جائیں تو اسے چھان لیں اس کے بعد اس سرکے کو مزید ایک ماہ تک ائر ٹائٹ جار میں رکھ دیں آپ کا سیپ کا سرکہ یا جونسہ آپ نے سرکہ تیار کرنا ہے وہ آپ کا تیار ہوگا اس میں ہلکی سی بو آئے گی خالص سرکہ ہے اس لئے ہلکی سی بو آتی ہے اتیاد دوبارہ آپ کو کر رہا ہوں کہ چمچ جو ہوگا وہ لکڑی کا ہوگا یہ تو تھا ایک طریقہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا اب میں آپ کے سامنے دوسرا طریقہ رکھنے لگا ہوں یہ آپ نے چونکہ دھوب میں نہیں رکھنا تھا اور دوسرا تذکر آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں طریقے کا وہ آپ نے دھوب میں رکھنا ہے اس کا تاکہ آپ جس کو جو سہولت لگے وہ اپنے حساب سے اس کو بنا لے جس کو جو بہتر طریقہ لگتا ہے دونوں ہی طریقے بہت بہتر ہیں اور دونوں ہی سرکے بہت امدہ تیار ہوں گے دوسرا طریقہ جناب اس میں آپ نے لینا ہے جو بھی پھل آپ لینا چاہے عمومہ طور پر سیپ کا سرکہ زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تو میں اس لیے سیپ کا تذکرہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے پندرہ کلو سیپ لے کر اس کے ٹکڑے کر لیں پھر جوسر سے اس کا جوس نکال لیں یہ تقریباً ساڑھے ساتھ لٹر نکلے گا سرکے میں آپ نے ایک کلو پر ایک گرام خمیر ڈالنا ہے یعنی یہ جو خمیر کہلاتا ہے ساڑھے ساتھ لٹر میں آپ نے ساڑھے ساتھ گرام ڈالنا ہے پھر آپ ڈیل لٹر یا تین لٹر والی بوتے لے کر اس میں بھر دیں اور اسے روزانہ دھوب میں رکھ دیں شام میں اٹھا لیں آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ اس کو دھوب میں رکھیں تو کیپ کو لوز رکھنا ہے تاکہ گیس کا اخراج ہوتا رہے جب گیس بننا ختم ہو جائے تو سرکہ تیار ہو جائے گا چھاند کر اس کو استعمال کرنا ہے اگر آپ انگور کا سرکہ لینا چاہیں تو انگور کا سرکہ جو بنانا ہے اس کے اندر آپ دس کلو انگور لیں گے اور اس میں آپ پندرہ گرام کے قریب نشادر ڈالیں گے آپ نے جو بھی سرکہ بنانا ہے میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کر دیا دونوں طریقوں کا آپ کو جونسا طریقہ بہتر لگتا ہے اس کے حساب سے آپ استعمال کر سکتے ہیں سرکے کو بھی اور بنانے کا طریقہ جو آپ اپنانا چاہیں وہ بنا سکتے ہیں یہاں آپ کو ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ گیس تو جب آپ دھوپ میں بوتل کو رکھیں گے تو اس کا کیپ جو ہے تھوڑا سا کھلا رکھی گا کیونکہ جب آپ بوٹل کے اندر جا لیں گے تو اس میں ایک گیس کا اخراج بننا شروع ہوگا تو وہ اگر گیسیز ریلیز نہیں ہوں گی تو وہ ایسیڈ بننا شروع ہو جائیں گے اس میں تو جب آپ دھوپ میں رکھیں اس کو تھوڑا سا ڈککن کھلا رکھیں ائر ٹائٹنا کریں تاکہ جو ہے وہ گیس کا اخراج ہو جائے اور جب وہ گیس بلکل بننا جو ہے اس کے اندر ختم ہو جائے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جی جب آپ چلتے ہیں طریقے استعمال کے لیے آپ نے اگر بھوک بڑھانی ہے جگر کے فیل کو تیز کرنا ہے وزن کم کرنا ہے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے لوگوں کا تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک گلاس کے اندر دو چمت سیپ کا سرکہ ملانا ہے اور اس کو جو ہے آپ نے صبح ناشتے سے پہلے اور شام کو کھانا کھانے سے پہلے آپ نے استعمال کرنا ہے اس سے آپ کا میدہ بھی مضبوط ہو جائے گا جگر کا فیل بھی تیز ہو جائے گا اور وزن بھی کم ہوگا اور آپ کو یہ بھی بتا دیا چلوں کہ آپ اس کو سلاعت کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ بھی بتا دوں کہ ہم لوگ جو ہے یعنی میں کیا کرتا ہوں میں سیپ کا سرکہ لیتا ہوں اس میں پیاس کاٹ کے ڈال دیتا ہوں گرمی میں بہت اچھا لگتا ہے سیپ کا سرکہ پیاس کے ساتھ آپ ضرور ٹرائے کریں بہت اچھا ہے سیت کے لیے بھی بہت زیادہ اچھا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک سالن ہے تو اس کو اپنے کھانوں میں اور اپنی زندگیوں میں شامل کریں تاکہ آپ کے جو ہول ایبڈومن ہے نظام ای نظام آپ کا بہتر ہو سکے جی اب چلتے ہیں نقصان کی طرف چونکہ میری ایک روایت رہی ہے کہ میں ایک ہی ویڈیو میں آپ کو فائدے کے ساتھ نقصان بھی بتاتا ہوں تو جناب چونکہ سرکے کے اندر تضابیت کا انصر زیادہ ہوتا ہے تو اس کو کبھی بھی ڈیریکلی نہیں استعمال کیا جاتا آپ اس کو یا تو پانی میں ڈال کے استعمال کریں گے یا کسی چیز یا سالن پر ڈال کے استعمال کریں گے اور اگر یہ آپ ڈیریک استعمال کریں گے تو آپ کے دانتوں کا خراب ہونے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے اور اس میں کیڑا لگنے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے چونکہ آپ کو شروع میں جیسا کہ آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے اندر پوٹیشم جو ہوتا ہے وہ اس کی مقدار یہ کم کر دیتا ہے تو ویکنس یہ بڑھا دیتا ہے ہڈیاں بھی یہ کمدور کر دیتا ہے اس لیے اس کو ایک عرصے تک استعمال کریں اور جیسا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ زیادہ استعمال کسی بھی چیز کا وہ نقصان دے ہوتا ہے اور اس حوالے سے ایک حدیث اور بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے پوچھا گیا حضرت انس رضی اللہ تعالی سے روایت ہے پانچ ہزار پچیس نمبر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمر یعنی شراب کو سرکہ بنانے کا پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بنا سکتے امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اور اب آپ سرکہ اپنی زندگیوں میں شامل کریں وزن کم کریں چونکہ وزن کم کرنے کا تذکرہ ہو رہا ہے تو میری وزن کم کرنے کے اوپر ایک ویڈیو موجود ہے کہ وزن کم کرنا مسئلہ نہیں تو اس کو دیکھنا مت بھولیے گا اور ساتھ ساتھ چونکہ اب ایک طرف ویکنس کی بات ہو رہی ہے تو میں طاقت کا بھی تذکرہ کرتا چلوں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اشادات کا بھی تذکرہ ہوا ہے تو بے ہی کے اوپر ایک میری ویڈیو موجود ہے جو ایک طاقت کے خزانے کے اوپر ساری گفتگو کی ہے اس پہ میں نے تو اس کو بھی مت دیکھنا مت بھولی گا امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی مجھے اب ابھی زیادہ دیں میں آپ کا حربلس حکیم مہر محمد مگیس شکریہ